علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے اگر سب کا عقیدہ ہو تو بولنا نہیں تو نہ بولنا علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے علی شجاعوں کو دونیم کرنے والا ہے علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے علی ہی رزق کا تخصیم کرنے والا ہے اگر عقیدہ ہو تو بولنا نہیں تو نہ بولنا اگر عقیدہ ہو تو بولنا نہیں تو نہ بولنا راہول بھائی ذرا کیمرہ گھمائیے اپنا دکھائیے کہ لخنوں میں بھی محفل نہیں بھیرہ زینہ بھی محفل ہوتی ہے علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے علی شجاعوں کو دونیم کرنے والا ہے علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے علی ہی رزقہ تقسیم کرنے والا ہے سوالیوں کی صدا تکسیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر سوالیوں کی صدا تکسیر ہو جائے سوالیوں کی صدا تکسیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے دشواری حسین دشواری حیات کو آسان کر دیا محسن ہے کائنات کے حسان کر دیا اتنا دیا حسین نے جنوان کر دیا عزت 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 فکاریوں کی پڑھا دی حسین نے آدت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین عزت عزت مانگنے کی چھڑا دی حسین نے آدھا تھی مانگنے کی آدھا تھی مانگنے کی آدھا تھی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے دشواری حیات کو حسان کر دیا محسن ہے کائنات کے حسان کر دیا کتنا دیا حسین نے دنوان کر دیا محسن ہے کائنات کے حسان کر دیا عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عزت بکھاریوں کی بڑھا دی حسین نے عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے آئیے حضراتی ہی میسنوں کے روشنی میں گزارش ہے جناب کوثر ریسوی صاحب بہت اچھے ذاکر بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں چار میسنوں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آج بے خوف ہے آج بے خوف ہے ایک دن اسے ڈرنا ہوگا ظلم کو صبر کی تلوار سے مرنا ہوگا تو چائن سے بیٹھا ہے جو شام میں ہندہ کا پسار اس کو زینب کی عدالت سے گزرنا ہوگا اس کو زینب کی عدالت سے گزرنا ہوگا اس کو زینب کی عدالت سے گزرنا ہوگا ان ہدا میں جنت البقی کے لیے ایک قطعہ ملازہ فرمائیں کہ دعائے بنتِ رسولِ خدا کا فیض ہے یہ دعائے بنتِ رسولِ خدا کا فیض ہے یہ دعائے بنتِ رسولِ خدا کا فیض ہے یہ کہ اس جہان میں کچھ دل ابھی بھی زندہ ہیں یہ انہیدام بتاتا ہے ہم کو روزے کا کہ کچھ بطول کے قاتل ابھی بھی زندہ ہیں کہ کچھ بطول کے قاتل ابھی بھی زندہ ہیں یہ انہیدام بتاتا ہے ہم کو روزے کا کہ کچھ بطول کے قاتل ابھی بھی زندہ ہیں آخری اقلام میں ایک مطلع دو تین اشار ملازہ فرمائیں کہ گلے پر شاہ کے خنجر کو ڈر کیوں لگ رہا ہے گلے پر شاہ کے خنجر کو ڈر کیوں لگ رہا ہے ستم کو موت آنے کا خطر کیوں لگ رہا ہے ستم کو موت آنے کا خطر کیوں لگ رہا ہے وہ چلی ہے تیغ سرور کربلا کی سرزمی پر چلی ہے تیغ سرور کربلا کی سرزمی پر مجھے دنیا فنا ہونے کا ڈر کیوں لگ رہا ہے مجھے دنیا فنا ہونے کا ڈر کیوں لگ رہا ہے تو جتنی چاندنی ساحل پر اتنی دھوپ بھی ہے جریک وقت میں شمسو قمر کیوں لگ رہا ہے جریک وقت میں شمس و قمر کیوں لگ رہا ہے تو ملک جنوں بشر کو دیکھ کے سوچا یہ میں نے ملک جنوں بشر کو دیکھ کے سوچا یہ میں نے سبھی کا دل ازا کے فرش پر کیوں لگ رہا ہے سبھی کا دل ازا کے فرش پر کیوں لگ رہا ہے سبھی کا دل ازا کے فرش پر کیوں لگ رہا ہے ایک پیغام میں ملازم فرمائے کہ خسائن ابن علی کا ذکر ہے وعدہ خدا کا خسائن ابن علی کا ذکر ہے وعدہ خدا کا تو پھر فتوہ عزائے شاہ پر کیوں لگ رہا ہے تو پھر فتوہ عزائے شاہ پر کیوں لگ رہا ہے تو پھر فتوہ عزائے شاہ پر کیوں لگ رہا ہے تلاوت کر رہے ہیں شاہدینوں کے سنا پر تلاوت کر رہے ہیں شاہدینوں کے سنا پر یہی قرآن اتنا معتبر کیوں لگ رہا ہے یہی قرآن اتنا معتبر کیوں لگ رہا ہے عطا فاطمہ ہے جب سخنگوئی کی دولت عطا فاطمہ ہے جب سخنگوئی کی دولت تو پھر کوثر تجھے خود کا ہنر کیوں لگ رہا ہے تو پھر کوثر تجھے خود کا ہنر کیوں لگ رہا ہے عطا فاطمہ ہے محمد والے محمد پر